امران خان سمیت دیگر کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات پی ٹی آئی اسلام آباد ہائے کورٹ جا پہنچی چیف جسٹس اتھر من اللہ نے عدالت کو چھٹی کے روز کھول دیا فواد چوہدری کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری ہدایت کی سیکیٹری داخلہ یقینی بنایا فواد چوہدری کو حراسہ نہ کیا جائے آئندہ سماعت تک کوئی کارروائی نہ کی جائے عدالت نے شہباز گل کی امریکہ سے واپسی پر گرفتاری سے روک دیا فوج سے صلح کا حامی ہوں رابطہ کیا ہے جواب نہیں آیا شیخ رشید کہتے ہیں ایک نکاتی مطالبہ ہے شفاف الیکشن کرائے جائیں امران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا مئی حکومت کے خاتمے کا مہینہ ہے لوگ اسلام آباد آگئے تو الیکشن کی تاریخ لیے بغیر نہیں جائیں گے شاہ محمود قریشی بولے امران خان کے خلاف مقدمات گھبراہت کا ثبوت ہے منصوبہ بندی کے تحت مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی شیخ رشید نے دورے سے پہلے بتا دیا تھا وہاں کیا ہوگا جاوید لطیف کہتے ہیں رویت حلال کمیٹی امران خان نے بنائی کیپی میں عید کا اعلان کر دیا گیا امرانی فتنے کو اب ختم کرنا ہوگا وہ سازش کا چورن بیچنا بند کریں کل تک یہ فرح بی بی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے ملک میں ایک بار پھر دو عیدیں بول نیوز نے وجہ تلاش کر لی خیبر پختنخواہ کی زونل کمیٹی نے پہلے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد نئی شہادتوں کی بنیاد پر یوٹرن لے لیا چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں چاند نظر آنے کی 180 شہادتیں نہیں ملیں وفاقی وزیر مذہبی امور عبدالشکور بولے کوئی دعویٰ نہیں کیا ملک میں ایک ہی عید ہوگی فرح خان کے پاس کتنے احساسیں ہیں نیب کا متعلقہ محکموں کو خطوط لکھنے کا فیصلہ فرح خان اور احسن جمیل کے احساسوں کا ایف بی آر سیکیورٹی ایکسچینج اور اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ مانگا جائے گا ڈالرز اور پاؤنڈز اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں فیصلوں پر عمل درامت یو اے ای کی معاشی ٹیم پاکستان آئے گی وفت تین مئی کو ہنگامی دورے پر وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا معیشت تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق بات ہوگی تبانائی اور پیٹرولیم انڈسٹری کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا عمران خان حکومت کی ایک اور کامیابی سامنے آگئی ایف بی آر کا ٹیکس جمع ہونے کا ریکارڈ دو سو انتالیس ارب روپے سے زائد اکھٹے کیے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا ٹویٹ میں اعتراف کہا ایف بی آر توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھا رہا ہے شوقت ترین بولے مفتہ بھائی ایف بی آر نے اچھا کام کیا تو چیئرمن نہیں ہٹانا چاہیے تھا سندھ کا نیا گورنر کون ہوگا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے تین نام فائنل کر لیے نیسرین جلیل وسیم اخطر اور عامر چشتی کا نام فہرس میں شامل خالد مقبول صدیقی نے تینوں نام وفاق کو دے دیئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے